اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حضرت علیہ محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی مجید الحصر محانہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل پیر دوستو ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بے شمار خوشیوں کامجابیوں کامرانیوں اور رہت و سکون سے نوازے پیر دوستو ہر ایک مقصد کی پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش کا صلح ضرور دیتا ہے پیر دوستو آج کی ویڈیو سپیشل میرے ان بہن بھائیوں کے لئے ہے جن کے پاس یا تو بلکل بریڈ آئی نہیں آئی ہے تو بہت کام آئی ہے آج کی ویڈیو میں میں چار چیزیں ایسی بتاؤں گا آپ لوگوں نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بریڈ بھی ملے گی اور جتنے انڈے آئیں گے انشاءاللہ سب کے سب اللہ کی حکم سے فرٹائل بھی ہوں گے پیر دوستو اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو استعمال کرنا ہے دو دن آپ نے ریگلر استعمال کرنا ہے دو دن امینوٹرون پلاس امینوٹرون کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ کے جو پرندوں کے انڈے ہوتے ہیں ان کو فرٹائل ہونے میں بہت مددگار اور معامل ثابت ہوتا ہے اس کے اندر ویٹمن ای سی اور سلینیم پائے جاتا ہے آپ کے میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے پرندے جیسے تھے جو پیر تھے ان کے انڈے انفرٹائل ہو جاتے تھے جب سے یہ استعمال کیا ہے ہنڈل پرسنٹ اس کی جو انفرٹائلٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور الحمدللہ سب کے سب انڈے فرٹائل ہوئے ہیں اس کے بعد جو دوسری چیز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ڈیکا میکس آپ لوگوں نے اگلے دو دن ہی ریگلر استعمال کرنا ہے طریقہ کار صرف یہی ہے ایک ایمل ایک لیٹر پانی کے اندر استعمال کرنا ہے جو ڈیکا میکس ہے یہ ہاف ایمل آپ نے استعمال کرنا ہے پانی کے اندر اس کا فائدہ کیا ہے یہ نہ صرف آپ کے انڈوں کے جو پرندوں کے انڈے ہیں ان کی پیدا بار کو بڑھاتا ہے بلکہ اس کے جو ڈیڈ انشیل کا ایشو ہے وہ بھی کسی حد تک ختم کر دیتا ہے آپ نے نمی کے جو تناسب ہے اس کو برقرار رکھنا ہے وہ چالیس سے نیچے نہ ہو اور اسی سے اوپر نہ ہو یہ خیال کرنا ہے آپ لوگوں نے تو انشاءاللہ ڈیڈ انشیل کا بھی آپ کو سامنا نہیں کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایس لینیم ہے ایس لینیم بہت سا بردہ چیز ہے خاص طور پر یہ پرندوں کو ہیٹ پر لانے میں بہت مددکار ثابت ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دو دن ایس لینیم ایک لٹر میں ایک ایمل استعمال کرنا ہے اس کے بعد ساتھویں دن آپ لوگوں نے کیلشیم ویٹمن ڈی تھری کا استعمال کرنا ہے ملک کا لے لیں کسی بھی کمپنی کا لے لیں آپ وہ استعمال کریں گے اس کے بعد آپ نے دو تین دن ریسٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہی شیڈول بنانا ہے دو دن یہ تینوں چیزیں استعمال کرنی ہے اور چوتھے دن آپ نے وہی آپ نے کیلشیم ویٹمن ڈی تھری کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ جو بہن بھئی یہ استعمال کریں گے آپ لوگوں کے پاس نہ صرف اگر آپ کا پیر لگا ہوا ہے اور کنفرم مل فی میل ہیں انشاءاللہ آپ کے پرندے ایک ہفتے کے اندر انڈہ دینے شروع کر دیں گے اور سب کے سب جو انڈے ہیں فلٹائل بھی ہوں گے انشاءاللہ اور سب میں سے بچے بھی نکلیں گے پیار دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ